یہ ایک سوال کیا گیا ہے کہ آج کل ٹیسٹ ٹیوب بیبی کے ذریعے اولاد حاصل کرنے کے مختلف طریقے اختیار کیے جاتے ہیں کیا ٹیسٹ ٹیوب کے ذریعے اولاد حاصل کرنا جائز ہے یا ناجائز؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ٹیسٹ ٹیوب بیبی کے ذریعے اولاد کی پیدائش غیر فطری طریقہ ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں کبھی غیر مرد کا ماد منویہ یا اجنبی عورت کا رحم استعمال کیا جاتا ہے اور کبھی شوہر کا ماد منویہ اور اس کے جرسو میں غیر فطری طریقے مثلا مشت زنی وغیرہ کے ذریعے سے حاصل کر کے غیر فطری طریقے سے بیوی کے رحم میں ڈالے جاتے ہیں مرد کا ماد منویہ اور عورت کا بیزہ ملا کر ٹیوب میں کچھ مدت کیلئے رکھ لیے جاتے ہیں پھر انجیکشن کے ذریعے رحم میں پہنچایا جاتا ہے اور ایسا کرنا اسلام میں جائز نہیں ہے کیونکہ حصول اولاد کا یہ ایک غیر فطری طریقہ ہونے کے ساتھ ساتھ اس میں احکام شرع کی روح سے بھی دو اہم خرابیاں پائی جاتی ہیں پہلی خرابی یہ ہے کہ ٹیسٹ ٹیوب بیبی کے اس طریقے کار میں ڈاکٹر عورت کی شرمگاہ میں جب مخلوط مادہ رکھتا ہے تو اس میں ضرورت شریعہ کے بغیر عورت کی جانب سے اجنبی مرد یا اجنبیہ عورت کے سامنے شرمگاہ کھولنا ہوتا ہے اور ڈاکٹر لوگ اسے دیکھتے ہیں اور اسے ہاتھ بھی لگاتے ہیں جو شریعت اسلام میں ضرورت و استرار کے علاوہ عام حالات میں بلا شبہ ناجائز و حرام ہے اس لیے جب اس طریقے کار میں کشف عورت وغیرہ لازمی ہے تو شرعہ ان حصول اولاد کیلئے یہ صورت اختیار کرنا جائز نہ ہوگا دوسری خرابی یہ ہے کہ حصول اولاد کے اس طریقے کار میں میاں بیوی اپنی منی یا بیزہ ان لوگوں کی تحویل میں دیتے ہیں جن کے پاس اس کام کے لیے آئی ہوئی بہت سی منیاں اور بیزے ہوتے ہیں جس میں اس بات کے احتمال سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ ان جمع شدہ منیوں اور بیزوں میں رد و بدل کر دیا جائے یا ہو جائے یا کسی مرد یا عورت کی منی یا بیزہ کا کچھ حصہ بچا کر کسی دوسرے کے کام میں لائے جائے وغیرہ وغیرہ کیونکہ وہ لوگ دیندار اور احکام شرعہ سے واقف نہیں ہوتے نیز شریعت میں نصب کے باب میں جو نزاکت ہے وہ لوگ اس سے بھی واقف نہیں ہوتے اور اگر حصول اولاد کیلئے شوہر کے علاوہ کسی اور مرد کا نطفہ لیا جائے یا اس کیلئے بیوی کے علاوہ کسی اور کی کوک استعمال کی جائے تو اس میں درج بالہ دو اہم خرابیوں کے علاوہ اجنبی مرد کے نطفے یا کوک سے ناجائز اور حرام استفادہ بھی ہوگا جو مذہب اسلام میں قطعی طور پر حرام و ناجائز ہے خلاصہ یہ کہ دور حاضر میں حصول اولاد کیلئے مصنوعی طریقہ تولید یعنی ٹیسٹ ٹیوب بیوی کی جو شکل رائج ہیں مذہب اسلام میں وہ سب ناجائز ہیں ان میں سے کوئی شکل طریقہ جائز نہیں ہے البتہ اگر فطری طریقہ سے اولاد پیدا نہ ہو رہی ہو اور اولاد کے حصول کیلئے عام طریقہ علاج سے بھی کوئی فائدہ حاصل نہ ہوا ہو تو ایسی صورت میں بدرجہ مجبوری تمام احتیاطی تدابیر اختیار کرتے ہوئے ٹیسٹ ٹیوب بیوی کا طریقہ اختیار کرنے کی اجازت ہوگی بئین صورت کے کسی ڈاکٹر سے ٹیسٹ ٹیوب بیوی کا طریقہ کار معلوم کر کے شوہر اپنا ماد منویہ خود یا بیوی اپنے شوہر کا ماد منویہ اپنے رحم میں داخل کرے اور اس میں کسی تیسرے فرد کا بالکل عمل دخل نہ ہو یعنی نہ تو ماد منویہ کسی غیر مرد کا ہو اور نہ ہی کسی مرحلے میں شوہر یا بیوی میں سے کسی کا سطر کسی مرد یا عورت کے سامنے کھلے وغیرہ تو اس کی گنجائش ہوگی کیونکہ بعض دفعہ اولاد نہ ہونے کی وجہ سے طلاق تک نو بتا جاتی ہے اس لئے ضرورت کے پیش نظر بدرجہ مجبوری ٹیسٹ ٹیوب بیبی کے طریقہ علاج کو اختیار کرنے کی گنجائش دی گئی ہے واللہ اعلم بالسوا ٹیسٹ ٹیوب بیدی